موسیقی کون ہے وہ خوخار بدماش اور اسے واپس لانے میں پولس کو کیسے ملی کامیابی جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ریپورٹ سکرین پر گھومتی اس تصویر کو غور سے دیکھئے نام پتہ ٹھکانہ بتانے سے پہلے بتا دیں گز پر ہتیاں، دکیتی اور جبرن وصولی کے کئی سنسنی خیز ماملے درج ہیں جی ہاں یہ ہے ہریانہ کے سونی پتہ رہنے والا موس وانٹڈ گینگ سر دیپک پہل عرف دیپک باکسر جو اپنے پرتیدندیوں کی ہتیا کر جرم کی سیڑیاں چڑھ رہا تھا یہ ایک ایسا ہسٹری شیٹر ہے جس کا سکہ دلی انسی آر میں چلتا تھا حالی میں دلی پولس کی سپیشل سیل اسے میکسکو سے گرفتار کر دلی لائی ہے پچھلے پانچ سال میں دس بہت ہی سنسیشنل کرائیمز میں اس کی دیپک پہل کی ویلیس باکسر کی انوالمنٹ رہی بیٹے سال دو لوگ کی ہتیا کر دیپک نے دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا اس کے بعد اس نے ایک کرو روپے رنگداری دینے سے منع کرنے پر بلڈر امید کپتا کی ہتیا کروا دی تھی یہ جتندر گوگی کی گینگ کو چلا رہا تھا جس کو دوہزار اکیس کے ایک شوٹ آؤٹ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اس کے لگاتار بڑھتے جارے حوصلے کو دیکھ کر پولس کی پریشانی بڑھنا لازمی تھا اس لئے اس کی خوشبین شروع کر دی گئی تاکہ اسے سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جا سکے اسی بیچ پولس کو گہن چانبین اور تقنی کی سوتروں سے جانکاری ملی کہ دیپک فرضی پاسپورٹ پر بھارت سے بھاگ کر کئی دیشوں میں ہوتے ہوئے میکسکو پہنچ گیا ہے یہ باہر جانے میں ڈبائی جانے میں کامیاب ہوا اس نے کیلکٹا سے فلائٹ لی ڈبائی سے یہ علماتی کازکستان چلا گیا علماتی سے یہ ٹرکی گیا ٹرکی سے پھر اس نے فردر جو روڈ تھا پینیما ریبو پورٹ آف سپین پینیما سٹی ایل سیلویڈور اور فائنلی یہ میکسکو پہنچ گیا دیپک کی میکسکو میں موجودگی کی پشتی ہو جانے پر پولس نے اپنی کاروائی تیز کر دی جس سے جل سے جل اسے بھارت لائے جا سکے اس کے تحت امریکہ کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی اور میکسکو پولس کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی اس سے جڑی تمام پرمانک جانکاری کو میکسکن اور ایف بی آئی ادھکاریوں کے ساتھ ساجہ کیا گیا تمام جانکاری کا آدان پردان کرنے کے بعد دیپک کو میکسکو میں کھوجنی کی پرکریہ شروع کی گئی اور آخر کاری سے میکسکو کے کینکن شہر میں کھوج نکالا گیا اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ فوراں ڈلی پولس کی ایک وشیش ٹیم کو میکسکو روانہ کر دیا گیا تاکہ دیپک کو ڈلی لائے جا سکے ڈلی پولس سپیشل سیل کی ٹیم کے بہتی دو ایکسپیرینس آفیسر میکسکو گئے میکسکو میں ایف بی آئی اور میکسکو پولس کی مدد سے اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایکسٹینسیو ایفرٹ سے اور ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے دوتاواس خاص طور پر میکسکو اور ٹرکی کی تمام سہیتہ سے ایک بہت ہی ویل کوارڈینیٹڈ ایکشن رہا جس کے تحت اس کو دیپک پہل کو کینکون سے اپریہنڈ کیا گیا ہیومن ٹریفکرز کی مدد سے دیپک میکسکو پہنچا تھا میکسکو پہنچنے کے پیچھے اس کی منچہ امریکہ جانے کی تھی تاکہ بھاپ نے انساتھیوں سے مل کر ڈلی اور پڑوسی راجیوں میں اپنا آپرادھک سامراج قائم کیا جا سکے بھارت سے بھاگنے کی اس کی یوجنا اتنی ٹھوز تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی اس نے اتنا پردیش کے بریری سے روی انکل کے نام سے فرضی پاسپورٹ بنوایا تھا اور اس سال جنوری میں کولکاتا ائرپورٹ سے ودیش بھاگنے میں کامیاب رہا تو اس طریقے سے ایک بہت ہی جو کوڈینیٹڈ ایکشن تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار اس کو اکسٹینسیف طریقے سے سپیشل سیل کی ٹیمیں اور کرائیم برانچ کی ٹیم جو اس کو ٹریک کر رہی تھی وہ کلمینیٹ ہوا ہے اور ڈیلی پولیس کی ہسٹری میں پہلی بار ایک اتنے ڈسٹینڈ جگہ سے اتنے وانٹیڈ آپریشنل ہیڈ کو لے کے آنے میں ایک سفلتہ ملی ہے ڈیلی پولیس کے اتحاس میں شاید یہ پہلی بار ہے جب ایک خونخار بھگوڑے اپرادی کو میکسکو سے بھارت واپس لائے گیا یقیناً یہ ڈیلی پولیس کی ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اس سے ان اپرادیوں کے حوصلے پست ہوں گے اور راشتری راجدھانی کو سیف اور سکیوں رکھنے میں مدد ملے گی اور اب وقت ہے پچھلے دنوں سرکھیوں میں رہی کچھ خاص خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا لیکن پہلے دیکھتے ہیں ڈیلی پولیس دوارہ جاری یہ وشیش سندیش تھیریے کسی بھی لاواری سوستو یا واہن کو ہاتھ نہ لگائیں یہ بم بھی ہو سکتا ہے یدی آپ ایسی کسی بھی سندگ گدویدھی کو دیکھتے ہیں تو تورند 112 نمبر پر یا نزدی کی پی سیا یا تھانے میں اس کی سوچ نہ دیں آپ کی ذرا سی سافتھانی کسی بھی بڑے سمحاویت ہاتھ سے کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے پولیس کی پینی نگاہیں دیش دروہیوں کی گدویدھیوں پر لگی ہیں آپ بھی پولیس کا سہیوگ کریں یاد رکھئے کسی بھی لاواری سوستو کو نہ چھویں اپنا مکان کسی انجان ویقتی کو قرائے پر نہ دیں اپنی کار سکوٹر یا موٹر سائیکل بیچنے سے پہلے خریدار کی پہچان کر لیں میلوں اور تیوہاروں کے دوران اپنے بچوں کا دھیان رکھیں اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں اپنے بچوں کو کسی بھی لاواری سوستو کو نہ چھویں دیں اور اوروں کو بھی اس کے پرتی جاگرک کریں دھیان رکھیں کسی بھی سندھکت ویقتی وستو یا واہن کو دیکھتے ہی فوراں 112 پر فون کریں یا نزدی کی پی سی آر وین یا پولیس اسٹیشن پر اس کی جانکاری دیں یا ایک شونے نو شونے پر سوچت کر ہماری آنکھ اور کان بنے آپ کی پہچان کو گپت رکھا جائے گا ساف دھان رہیں چوکس رہیں سورکشت رہیں دلی واسیوں کی سیوہ میں دلی پولیس کی پی سی آر یونٹ کا اہم یوگدان ہے پی سی آر کرمی چوبیس گھنٹے لوگوں کو مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی بھی واردات کی سوچنا ملنے پر سب سے پہلے گھٹنا سل پر پہنچتے ہیں ایسے ہی کرمت پی سی آر کرمیوں کو اہصادھران کارے کے لیے سممانت کرنے کے لیے پولیس مکھیالے میں پی سی آر سٹاف سممانت سماروں کا آیوجن کیا گیا اس دوران وشیش پولیس آیوج سنجھے سنگھ اتکرش کارے کرنے والے تیس پی سی آر کرمیوں کو پورسکار دے کر سممانت کیا پورسکار پانے والے ان پی سی آر کرمیوں میں سے کسی نے لوگ کی جان بچائی تو کسی نے خونخار اپرادیوں کو سلاحوں کے پیچھے پہنچایا وہیں کسی نے لاپتہ بچوں کو ان کے پریوار سے ملانے میں اہم بھومی کا ادا کی اوید کال سینٹر کا بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے پوروی زلہ پولس نے تین آر اوپی انل مدان سندیب ورما اور وشال کمار کو گرفتار کیا ہے یہ تین لوگوں سے جبرن اگھائی کے دھندے کو انجام دے رہے تھے کم بیاش پر لوگ مہیا کرانے کا جھاسہ دے کر یہ لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیتے تھے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ مدھویار اور علاقے میں ایک فرضی کال سینٹر بنا رکھا تھا لوگوں سے سمپر کرنے کے لیے پرتیبندی چائنیز لون ایپ کا سہارہ لیتے تھے جس کے ذریعے یہ ان کی کانٹیک لس گیلری اور انجانکاری جھٹا لیتے تھے لون کی راشی بھکتان کر دیے جانے کے باوجود یہ اپنے جال میں فسے لون کے نجی چتروں سے چھڑ چھاڑ کر جبرن اگاہی کیا کرتے تھے اسی طریقے سے یہ پچیس سے تیس لاکھ روپے وصول کر چکے تھے اس پورے معاملے میں پولس نے دس محلاؤں سمیت کل تیس اروپیوں کو گرفتار کیا ہے پہلے تو ان کو لور کیا ہے جیسے کی ایڈورٹائز کیا ہے کہ آپ اس لون سے ذریعے آپ لون سانکشن کروا سکتے ہو فون پہ بھی ان کو میسیجز بھیجے گئے تھے اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کو میسیجز دے دیئے گئے تھے کہ آپ کو لون چاہیے تو اس پہ لون آپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس میں ساری ڈیٹیل بھریے تو آپ کا لون اکورٹ سانکشن ہوگا جیسے ہی وکٹیم اپنا ڈیٹیل دے دیتا ہے تو ان کو لون سانکشن ہو جاتا ہے ایماؤنٹ کافی چھوٹا ہوتا ہے پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار تک ہی لون کا ایماؤنٹ آتا ہے اور بہت ہی چھوٹے ڈیوریشن کے لیے ہی لون دیتے ہیں یہ جیسے کی ایک ہفتے سے لے کے تین ہفتے تک کا لون کا ڈیوریشن ہوتا ہے ایک ہفتے ہوتے ہی یہ لوگوں کو مانگتے رہتے ہیں کہ لون جو ملا ہے اس کا واپس دے دو پولس سینڈ کے قبضے سے پشپن موبائل فون بائیس لابٹاپ اکیس ہارڈس دیس کمپیوٹر یونٹ سہیت تھگی میں استعمال تمام سازو سامان بھی برامت کر لیا ہے دوارکہ ساؤت علاقے میں ایک وکیل کی دن دہاڑے ہوئی ہتیا کے ماملے کو سلجھاتے ہوئے کرائیم برانچ نے پردیپ نام کے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اپنے سازی کے ساتھ مل کر اس نے وکیل پر تابر توڑ گولیاں چلا کر اس کی ہتیا کر دی تھی پردیپ پر ڈلی کے علالک تھانوں میں بارہ آپرافک ماملے پہلے سے درج ہیں آروپی کا مرتق وکیل کے ساتھ زمینی ویباہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے یہ پہلے بھی مرتق پر جان لے وا حملہ کر چکا تھا گھٹنا کی جانکاری ملنے پر چھانبین میں جھوٹی پولس نے ٹیکنیکل سرولان سے ملی جانکاری کے آدھار پر اسے ہریانہ کے سونی پت سے دبوش لیا پولس نے اس کے قبضے سے ایک دیسی پسٹل دو زندہ کارتو سہیت ایک کار بھی برامت کرنی ہے نانگلوئی علاقے میں اس تھے جویلری شوروم کو ہتھیاروں کے بل پر لوٹنے والے پانچ آروپیوں کو بہری زلہ پولس نے گرفتار کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں میں شامل رجت اسی علاقے میں سویپر کا کام کرتا ہے اسی نے بینہ سیکیورٹی گارڈ جویلری شوروم کی جانکاری اپنے ساتھیوں کو دی تھی اس کے بعد آروپیوں نے پہلے ہتھیار کی ویوستہ کی اور دوزکوٹی پر سوار ہو کر شوروم پر آدھم کے انہوں نے شوروم کے مالک کو پسٹل کے بل پر در آیا دھمکایا اور وہاں رکھا سونا چاندی اور کیش لے کر فرہاں ہو گئے ماملے کی سوچنا ملنے پر جانچ پرتال میں لگی پولس کو گپت سوچنا ملی کلوٹ پارٹ کی وارتات میں شامل تین لوگ منڈکا کے پاس تو ویلر پر سوار ہو کر آنے والے ہیں اس آدھار پر پولس نے باہر ٹرپ لگایا اور انہیں دھر دبوچا ان کی نشاندھائی پر پولس نے رابری میں شامل دو انہیں آروپیوں کو بھی دبوچ لیا پولس سینڈ کے قبضے سے لوٹا گیا سونا چاندی دیس ہزار روپے نگر تین پسٹل ایک ڈیسی کٹا آٹھ زندہ کارتو سہیت دو سکوٹی بھی برامت کر لی ہے سفدرجنگ انکلیو میں ہوئی ایک بزنسمن کی سنسنی خیز ہتیا کی گتھی کو سلجھاتے ہوئے کرائیم برانچ نے آروپی اوشا کو گرفتار کیا ہے آروپی حریانہ کے پانی پت میں جھپٹ ماری کے ایک باملے میں شامل رہی ہے حال ہی میں پولس کو سفدرجنگ انکلیو ویسیت دیپک سیتھی کے روپ میں کی تحقیقات کی دوران پولس نے سی سی ٹی و فوٹیج اور کال ڈیٹیلز خنگالے جن میں آروپی مہیلہ کی صدی سندھے پہی گئی اسی آدھار پر پولس نے آروپی مہیلہ کو نویڈا سے دھردہ بوچا وہاں پہ یہ مدومیتا بھی بند تھی اور یہ دونوں کی وہاں دوستی بھی پھر یہ بہار نکلے پھر یہ کچھ الگ طرح کی گتیویدیاں جو کرمینل ٹائپ کی ہیں انہیں لپت ہوں گی اور پھر یہ دونوں اس کو جانتی تھی سیتھی کو جو گجر گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کہیں ہوتل میں لے جائیں گے اور وہاں پہ اس کو کچھ نشیلدہ پتار دیکھیں اس کو بھیوش کر دیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کے جو بھی گولڈ رنگ ہے موبائل پون ہے پیسے وہ لوٹ کر دے جائیں گے تو لاس تک یہ پلان ان کا جیسا انہوں نے بنایا گا وہ انہوں نے انکلیمنٹ کر دیا پولس نے اس کے قبضے سے لوٹی گئی سونے کی رنگ نقلی آدھار کارڈ سہید مرتق کا فون بھی برامت کر لیا ہے اتری پوروی زلہ پولس نے کبیر نغر علاقے میں ہوئی فائرنگ کی واردات کو سلجھاتے ہوئے پانچ آروپی عبداللہ یاسی زویر عالم زویب اور زمین کو گرفتار کیا ہے حال ہی میں انہوں نے جیل میں بند اپنے دو ساتھیوں کی جیل وارڈن کے ساتھ ہوئی چھڑپ کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کی یہ سازش رچی تھی اس کے مطابق انہوں نے جیل وارڈن ان کے گھر کی ریکھی کی لیکن فائرنگ گلت گھر پر کر بیٹھے اس کی شکایت ملنے پر پولس نے کاروائی کرتے ہوئے سی سی ٹی وی خنگالے اور اس کی پہچان کرنے میں کامیاب رہی اس کے بعد پولس نے ان کے ٹھکانوں پر چھاپ ایماری کی اور انہیں گرفتار کر لیا ملنے پر چھڑپ کاروائی کرتے ہوئے یہ پانچ لڑکے کٹھے ہوئے اپنا سمانہوں نے انہوں نے کئی سے کٹھا کیا اور ایک چھٹا لڑکا ہے جو کی جو بیر نام ہے تو اسی کبھی نگر کے رہنے والا ہے تو اس کی ڈیوٹی رگائی کہ تم جاؤ اور وہ مکان اندر سے دیکھیا اور ہمیں آکے بتانا پھر ہم لوگ جائیں گے اور ہم آپ پہ جا کے جو بھی کرنا کریں گے تو وہ بھائی گیا اندر اور اس نے گھر کا آکے ڈسکرپشن دیا اور ڈسکرپشن میں آکے اس نے ایک خاص چیز اور بتائی کہ جی اس گھر کے سامنے دو کتے بیٹھیں تو انٹرسنگلی اب یہ پانچوں لڑکے دونوں موٹرسیکل پہ گئے ہیلمیٹ ہوگا پھینکے گئے تھے کہ کچھانے نہ ان کو اور گھر کا ڈسکرپشن اس گلی میں سمیلر سہی ہے تو جو ہمارے ہیڈ وارڈن ساب کا گھر ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں ایک وار گھر ہے انسیڈنٹلی جب وہ لڑکا واپس آیا تو کتے وہاں سے اٹھ کے دوسرے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ لوگ گئے اور اندرد ان فائرنگ انہوں نے جس گھر کے سامنے کتے بیٹھے تھے وہاں کر دیا جو کی ٹارگیٹیڈ ہاؤس نہیں تھا پولیسینڈ کے قبضے سے تین پیسٹل آٹھ کارتوس سہید فائرنگ میں استعمال دو موٹر سائیٹل بھی برامت کر لی ہے لورنس بشنوئی اور سمپت مہرا گینگ کے سر سے آدیتی راشپور اور کلدیب سنگھ کو دلی پولس کی سپیشل سیل نے گرفتار کیا ہے پنجاب کی فیروزپور جیل میں بند اپنے آکھا کے اشارے پر یہ مدھے پردیش کے خرگون سے اوید ہتھیار لاکر دلی اور پنجاب کی گینگسٹرز کو سپلائی کیا کرتے تھے لورنس بشنوئی سمپت مہرا گیرو کی رنجش دیویندر بمبیہ گیرو سے چل رہی ہے اس گینگوار میں پسٹل اور کارتوس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بیتے تین سالوں میں سو سے ادھک اوید ہتھیار اور گولہ بارود کئی بدماشوں کو سپلائی کر چکے ہیں پولس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ کچھ بدماش مدھی پردیش سے ہتھیاروں کی کھیپ لے کر پنجاب جانے کے لیے ڈلی کے مایہ پوری چوک سے گزرنے والے ہیں اسی آدھار پر پولس نے وہاں ٹرپ لگایا اور انہیں دھر دبوچا پولس نے ان کے قبضے سے آٹھ پسٹل آٹھ میگزین اور دس زندہ کاردوس برامت کیے ہیں ڈلی پولس کی سپیشل سیل نے سلمان دیاغی اور سدام حسین گینگ کے شارپ شوٹر منتظر دیاغی کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے یہ مکوکہ کے تحت وانچھے چل رہا تھا اس پر ہتیا ہتیا کی کوشش مارپیٹ اپرن رنگگاری لوٹ اور آم سیکھ کے درجنوں ماملے ڈلی کے الگ الگ تھانوں میں درج ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہری نگر علاقے میں اپنے بھائی سلمان تیاغی کے خلاف گواہی دینے جارے وقتی کا پرن کر گواہی نہ دینے کے لیے دھمکایا تھا اس کے علاوہ جبرن اگہی کے ایک ماملے میں بھی یہ شامل رہا تھا ان دونوں ہی ماملوں میں پولیس اس کی تلاش میں جھٹی تھی عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے تیس ہزاری کورٹ نے بھی اسے بھگوڑا قرار دے دیا تھا پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ منتظر پتہ پردیش کے کھردیا شہر میں موجود ہے اسی آدھار پر پولیس سے باہر دبج دی اور اسے گرفتار کر دنلی لے آئی اپرادھیوں کو پکڑنے میں جنتہ بھی اپنا صحیح یوگ دے سکتی ہے اگر آپ بھی کسی اپرادھی یا اپراد سے سمبندھت کوئی جانکاری رکھتے ہیں تو فوراں یہ جانکاری پولیس کو دیں آپ کی پہچان کو گپت رکھا جائے گا اور بھائی تیٹو میرے جیسی تو نہیں پر باڈی تیری بھی ٹھیک ہی ہے لگا رہے ہیں میرے جیسے ہو جائے گی بھائی بس کوشش جانی ہے آپ رہی کریں گے پہر سے کروں یا پھر ہاتھ سے فلال تو ہاتھ سے ہی کر دو کرلی کو ہی نہیں میں سب سنبھال لوں گا بھائی 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 ہے تیری ڈمبل ہی خراب ہے تب ہی تیری بوڈی دی بنتی چیچ گڑاو اس کو میں آیا بھائی سب ایک ایک کلو ڈال دے بھائی سال گیٹ تو پچھلو گلی کوئی رہی میں سب سنبھال لوں گا تو پیک کر گڑی جاندی اچھ لانگا مار دی گلی کوئی رہی میں سب سنبھال لوں گا گلی کوئی نہیں میں سنبھال لوں گا کوئی کرتے ہیں میں نہیں سنبھال سکتا شریمان اوور کانفرینٹ کی طرح فول نہیں کوئل بنے رانسوم ویر ایک پرکار کا سائیبر اٹیک ہے جس کے بعد ویروتی کی رکم مانگی جاتی ہے جس کو چمہ کیے بینا آپ اپنا سسٹم استعمال نہیں کر سکتے تو اپنا اینٹی وارس اپ ڈیٹڈ رکھیں اور سکیام میل سے ساو دھان رہیں کسی رانسوم ویر سکیام میں بھنس جاتے ہیں تو سکرین پر دیگئی جانکاری پر شکایت درج کریں اگر حوصلہ بلند ہو تو حالات بدلے جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شروعاتی مشکلیں آئیں لیکن اسمبھف کچھ بھی نہیں یقین نہ ہو تو دلی پولس کے ہیٹ کانسٹیبل کی یہ کہانی دیکھ لیجے یہ ہے اتری زلے میں تینات دلی پولس کے ہیٹ کانسٹیبل تھانزن پولس کی اپنی ذمہ واری کو یہ بخو بھی نبھا رہے ہیں اگر ان کے بچپن کی باگ کریں تو غریب پریوار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن بچپن سے ہی تھانزن کا سپنا پولس میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوہ کرنا تھا کڑے پریشرم اور کئی کٹھنائیوں کو پار کرتے ہوئے یہ اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے آج ہی اپنی کامیابی کشوے صرف اور صرف اپنی پڑھائی لکھائی کو دیتے ہیں اسی سے پریرت ہو کر انہوں نے فرض کے ساتھ ساتھ غریب اور انات بچوں کو پڑھانے لکھانے کی تھانی تاکہ ان کے سپنوں کو پنکھ دیے جا سکے اس کارے میں دلی پولس پیوار نے بھی ان کی چمکر مدد کی پرینام سامنے ہے تھانزن کی پاکشانہ لائک دلے کے نزدیک چلائے جا رہی اس پاکشانہ میں پڑھنے والے بچے پڑھائی لکھائی میں بہترین پدرشن کر رہے ہیں مجھے امید بھی نہیں تھی اس سے زیادہ ان بچوں نے کر کے دکھا دیا اور ان بچوں نے وہ کر کے دکھائی دیا ان بچوں نے ایک ادھارن دے دیا کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ان بچوں نے وہ کر کے دکھایا ان بچوں کی لگن اور محنت ان کے ساتھ رہی اور ان بچوں نے کبھی بھی کسی چیز کا احساس نہیں ہونے دیا اور بچوں نے بس انہیں ایک سہارا چاہیے تھا وہ سہارا مادیم چاہیے تھا وہ مادیم ہم نے دیا خاص بات یہ ہے کہ تھان سنگھ کی پاک شالہ میں بچوں کو پستکے بھی مفت میں اپلند کرائی جاتی ہے اتنا ہی نہیں کئی بچوں کا سرکاری سکول میں داخلہ کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں انسکولوں میں داخلے کے لیے انٹرنس اگزام کی تیاری بھی کرائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس پاک شالہ میں بچوں کے لیے کھیل کول اور نکر ناٹا کھیلنا بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ انہیں ایک بہترین اور ذمہوار ناگرک بنایا جا سکے ہم انہیں ہر چیز کا گیان گلت، اچھائی، برائی، کھیل کود، نکر ناٹا، سپورٹس یعنی کہ ہیل چیک اپ کیمپ اور باہر کہیں بھی لے جانا، گھومانا، پھرانا یعنی کہ ہر چیز کراتے ہیں تاکہ انہیں لگے کہ ہمیں ایک اچھا ویوار مل رہا ہے اچھا واتاورن مل رہا ہے تو ہم انہیں اچھے واتاورن دینے کی ہماری مین کوشس ہے غریب اور اناتھ بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے سال دوہزار پندرہ میں تھان سنگھ کی پاڑشالہ کی شروعات کی گئی تھی شروعات میں کافی مشکلیں آئیں مثلاً نہ تو تھان سنگھ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے سلدھائیں تھی اور نہ ہی ان کو دینے کے لیے کتابیں لیکن تھان سنگھ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا پریاس جاری رکھا تھان سنگھ کی اس کامیابی میں دلی پولس نے مہتوپون بھومی کا ادا کی جسے ان کا اس اپنا ساکار ہو پایا شروعات میں اس پاڑشالہ میں تھان سنگھ اکیلے ہی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے لیکن آج کئی کالج کی چھاتر چھاترائیں بھی یہاں کر پڑھانے لگے ہیں ساتھی انی لوگ بھی اس میں یتھا سمبھو مدد کے لیے آگے آ رہی ہیں اس میں کالج کے بچے جسے ماتا سندری کالج کے بچے ہیں میرے سنگھ نسس کے جڑے ہوئے ہیں سنگھنی سہلی یہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ سب جب میں نے اچھا کام چالو کیا تو اس سب میں میرے ساتھ میں اکیلا تھا آج میرے سنگھ پوری کڑی میرے ساتھ اس پارٹ سالہ میں جڑ گئی کئی UPSC کے بچے ہیں جو کی سنڈے کو اسپیشل ان بچوں کے لیے کلاس دینے آتے ہیں بیٹری رکسے والوں نے بھی اپنی اس کڑی میں جڑنے کے لیے انہوں نے اپنا بیٹری رکسہ پھری لگا رہا تھا ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے اور گردوارا سیزگن صاحب سے ان بچوں کے لیے ڈیلی کھانے کی بیوستہ بھی ہو رکھیے سے تاکہ ان بچوں کو بھرپیٹ بوجھر میں مل سکے بچوں کا ریزلٹ تو بہت اچھا آیا ہے فائنلی ہمارا پڑھایا ہوا کچھ ریزلٹ شو ہوا مقصد بڑا نیک ہے اور نیک مقصد سے کیا گیا کارے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے تھان سنگھ کی پاٹشالہ کے بڑتے کاروانے اس بات کو پورے طریقے سے ثابت کر دیا سفر ابھی چاری ہے اور یہ ایک دن اپنی منزل پر ضرور پہنچے گا تھان سنگھ کے حوصلوں کو دیکھ کر آپ بھی اس کا اندازہ سہچ لگا سکتے ہیں آج کے اس کارکرم میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی